بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بہنوں اور بائیوں آسمانی درود و سلام جس طرح استادی کامل و مکمل حرماتے ہیں اس کا نزول سب کے حکول و نفوس پر ہوتا رہا ہے دنیا میں انسان ایک مسافر کی طرح آیا ہے اس سبجیکٹ پر اس مضمون پر سیدنا پیر ناصر خسراؤ جن کا نام نامی و اسم گرامی نصر اسمالیوں کے درمیان مشہور ہے بلکہ پوری کائنات میں خواہ و مغرب ہے یا مشرق ہر جگہ پر مشہور ہے ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر انگریزوں نے جرمن فرنچ اٹالین روشین اور خود عرب خود شاید میں نے زیادہ لگایا عرب اور سب سے زیادہ خود ایرانیوں نے ان کی زندگی پر کام کیا ہے ایرانی جو علماء ہیں ان میں سے ایک سید نصراللہ تقوی ان کا نام ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے بیس سال تک پیر ناصر کے دیوان پر کام کیا دنیا میں جہاں جہاں بھی دیوان کے نسخے تھے ان کو اکھٹا کیا اور پہلی مرتبہ انہوں نے اس زمانے کی لحاظ مکمل نسخہ تیار کیا اس کے آخر میں لکھتے ہیں یہ کتاب مائی از وحی آسمانی دارد اس کتاب کا اندر آسمانی وحی کا مائیہ ہے یعنی ایک کتاب یا یہ دیوان یا یہ شاعری کسی معمولی انسان کی تخلیق نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی تخلیق ہے جن کو خداوندی تعیید حاصل تھی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ انسان کس طرح اس دنیا میں ایک مسافر کے طور پر آیا ہے کتاب کا نام ہے زاد المسافرین زاد کے معنی عربی میں ہے سفر خرچ پہلے زمانے میں ایسے ہوتلز یا موٹلز ایسی چیزیں بہت کم تھی تو مسافر کو اپنے ساتھ سفر خرج سامانی سفر کھانے پینے کر سامان ساتھ لے کر سفر کرنا ہوتا تھا اسی بنیاد پر انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے زاد المسافرین سفر کرنے والوں کے لیے راستے میں جس خرچے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بیان تو اس سفر خرج کے بارے میں فرماتے ہیں انسان جب روحانی عالم سے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص جب سو جاتا ہے تو بیداری کی حالت بول جاتا بیداری کی حالت عالم الوی ہے بیداری کی حالت عالم الوی یا عالم روحانیت ہے اور خواب کی حالت عالم سفلی یا عالم جسمانیت ہے جس طرح سویا ہوا شخص بیداری کی حالت کو بول جاتا ہے ہے اسی طرح جو شخص اس مادی دنیا میں آتا ہے تو مادیت کے اثر سے روحانی دنیا کو بول جاتا ہے پیغمبر علیہ صلات و سلام فرماتے ہیں اَنَّاسُ نِيَام اَنَّاسُ الْنَاسُ الْلَام نُون الْلِف سِن اس میں لام نہیں پڑھا جاتا ہے شمسی کی و اَنَّاسُ نِيَام ہی نَمَاتُ استعقض لوگ آج سونے کی حالت میں ہیں خابیدہ ہیں جب وہ مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مرنا کتنا ضروری ہے چونکہ عوام عالم روحانیت کو بول چکے ہیں مرنے کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں حالان کی مرنا ایک رحمت کا دروازہ ہے جب تک نہیں مریں گے عالم روحانیت سے آگاہ نہیں ہو جائیں گے اس دولت لا زوال سے اس روحانی سلطنت سے ہمیشہ کے لئے محروم رہ جائیں گے اس لئے مرنا خدا نے رحمت کے طور پر انسانوں کے لئے مقرر فرمایا ہے اور اس لئے پیغمبر نے موت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے الموت ریحان المؤمن موت ایک مؤمن کے لئے ریحان کے فول کی طرح ہے الموت ریحان المؤمن موت مؤمن کے لئے ایک ریحان کے فول کی طرح ہے ریحان کے فول میں بہت خوشبو ہوتی ہے کیوں اس دنیا میں آیا ہے تو یہاں پر وہ قائد ہو گیا ہے مادیت میں قائد ہو گیا ہے اپنے اصل کو بھول چکا ہے اور موت کی وجہ سے جب روح جسم کے خفص آزاد ہوگی تو اس کو خداوندی تجلیات سامنے آئیں گے فرشتے اور ارواح پاکان کا دیدار ہوگا اپنے خاندان سے جو عزیز و اقارب گئے ہیں ان سب کا دیدار ہوگا اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بہت ایک ایسا مقام ہے جس کی حقیقت کو نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل پر اس کی کیا قیفیت ہے اس کا کوئی خیال گزرا ہے ایزی عظیم و شان ایک کائنات ہوگی اب یہاں پر سوال یہ ہے مومنین و مؤمنات کہ اس سفر میں یا اس موت کے لیے کون سے ذرائی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس سفر میں کامیاب ہو سکتا ہے یا اس ریحان کے فول کو پا سکتا ہے اس سلسلے میں خداوندی رب العزت فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پرستش کریں میری عبادت کریں تو گویا عالم بالا کی طرف واپس ہونے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ خدا کی عبادت ہے عبادت کو ہمارے پیرو اور بزرگوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ دو حصے جو ہیں ان میں سے ایک کو عبادت علمی اور دوسرے حصے کو عبادت عملی کہتے ہیں پہلے علم کا نام آتا ہے اور اس کے بعد عمل کا نام آتا ہے کرانی کریم اور عملی صالح کرتے ہیں ایمان سے مراد علم ہے اور عملی صالح وہی ہے جو عبادت عملی کہا جاتا ہے سب سے پہلے علم کی ضرورت کیوں ہے سب سے پہلے علم کی ضرورت اس لیے ہے کہ علم کے بغیر راستہ دکھائی دیتا نہیں سب سے علم راستہ دکھانے کے لیے ہے سرات مستقیم کو دکھانے کے لیے ہے جب جب سرات مستقیم کے بارے میں کسی کو صحیح علم حاصل ہوا لیے تو اس وقت لیے مقصود تک کس طرح پہنچنا ہے راستے کی شناخ کے بغیر چلنے کی کوشش کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا پھرتا رہے گا پھرتا رہے گا پھرتا رہے گا لیکن اس کو منزل مقصود پکھائی نہیں دے گا منزل مقصود کے علم کے بعد اگر کوئی عمل کرے تو وہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے ایک زمیندار کی مثال لے دیجئے زمینداروں کے پاس ایک علم ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی میں کب حل چلانا چاہیے کب کاشت کرنی چاہیے کب کھیت کو پانی دینا چاہیے اگر کوئی دانا زمیندار ہے ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو زمین سے اس کو بہت اچھی فصل حاصل ہوتی ہے لیکن مناسب وقت میں وہ کاش نہ کرے تو وہ کاش تقریبا ضائع ہو جاتی ہے مثلا ہم یہاں کافی ہمزہ والے ہیں ہمارے علاقوں میں زیادہ جگہوں پر نومبر کے مہینے میں کاشت کی جاتی ہے وہ جا کر کہیں جولائی کے مہینے میں تیار ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی یا تو جنوری کے مہینے میں کاشت کرنے کی کوشش کریں اول تو زمین اتنی سخت ہوگی کہ اس وقت کاش ناممکن ہے یا اس سے آگے اکتوبر کے مہینے میں کرنے کی کوشش کریں تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی تو الگراز جاننا یہ ہے کہ دینی سفر میں یعنی یا روحانی سفر میں عالم بالا تک جانے کے لئے واپس سفر میں اور اس سفر کا خاص مقصد یہ ہے کہ عالم روحانیت میں عالم روحانیت سے روحیں جو اس دنیا میں آتی ہیں وہ بہت بڑے مقصد کے ساتھ دنیا میں آتی ہیں اور یہ مقصد علم اور عمل کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے اب علم میں سب سے ضروری پہلو کون سا ہے ہم نے عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کیا فیرو اور بزرگو نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے پی ناصر ہیں سیدنا المعید ہیں سیدنا کرمانی ہے تمام اسمالی دائیوں پیرو نے جو کتابیں لکھی ہیں ان دو حصوں پر انہوں نے جو دیا ہے کہ عبادت صرف علم کی نہیں اور اسی طرح عبادت صرف عمل کا بھی نہیں ہے بلکہ بلکہ علم اور عمل جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس صورت میں صحیح عبادت ہو سکتی تو علم میں سب سے اہم جو عبادت ہے علمی عبادت میں وہ خدا کی معرفت ہے مولانا مرتضی علی علیہ السلام نحج البلاغ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفته اول اول الدین معرفته دین سب سے جو ضروری چیز ہے وہ خدا کی معرفت ہے خدا کی معرفت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے خدا کی معرفت کے سلسلے میں بزرگان دین نے دو تصورات دیئے ہیں ان دو تصورات میں سے ایک کا نام ہے موہوم میم ہے میم واو ہے واو اور میم موہوم اور دوسرا تصور ہے مؤین موہوم اور مؤین اب اس سلسلے میں دیکھئے قرآن کریم میں جو مشہور آیت ہے جس کو آئی اطاعت کہتے ہیں یہاں سے آپ کو موہوم اور مؤین کا آپ کو اندازہ ہوگا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری من کم آپ کو کیا لگتا اس آیت کے بارے میں کس کی اطاعت سب سے زیادہ مشکل ہے کوئی ایک صاحب وولنٹری طور پر بتائیے کہ یہ تین قسم کی جو اطاعت ہیں ان میں سے کون سی اطاعت بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ بہت مشکل ہے یہ قربان کہا ہے کیوں اولی الامر کے قربان حالاً کہ خدا تو اتنا بڑا ہے آپ نے سب کو چھوڑ کر اولی الامر تک پہنچ گئے جواب صحیح ہے لیکن کیوں مرحبا مرحبا چلیے ابھی ابھی آگے بڑھئے دیکھیں خدا کا تصور عام ہے ہندو مذہب میں بدپرستی سہی لیکن خدا کا تصور ضرور ہے یہود مذہب ہے عیسائی مذہب ہے خود اسلام کے اندر تو خدا کا تصور تقریباً تقریباً پوری دنیا میں پایا جاتا ہے چند ایک لوگ ہوں گے جو خدا کو نہیں مانتے ہیں جن کو لا دین یا ایتھشت کہتے ہیں بہت وائیڈ ہے وسیع تصور ہے لیکن اسی سے صحیح طور پر کسی کے ذہن میں خدا کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا ہے ایک خیال ہے وہم وہم کہتے ہیں ایک ایسے تصور کو جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے یہ لکھ لیجئے محکوم سے مراد ایک ایسا تصور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے اچھا اگر صرف خدا کا ایسے ہی تصور کافی ہوتا تو خدا آپ نے کلام میں کیا فرماتے ہے یاقیم بھائی خوربان آپ سے ہاں فرماتے اتی اللہ خدا کی اطاعت کرو اس صورت میں نہ اتی الرسول کی ضررت ہوتی نہ اولی الامر کی ضررت ہوتی بس اتی اللہ کافی ہوتا اگر یہ تصور صحیح ہوتا لیکن خدا کا تصور انسان عام انسان کے سوچ سے خدا کا کوئی صحیح تصور بنتا ہی نہیں پین شہاب الدین شاہ الفسین ان کی عظیم روح سے ہماری جانے قربان جائیں آپ میں سے کتنے حضرات نے رسالہ در حقیقت دین کا نام سنا ہے مرحبا بہت اچھا ہے مبارک ہو آپ کے لئے کیونکہ ہمارے فضل بھائی نے بہت ہی مہربانیوں کے ساتھ اس کتاب کی کئی کوپیاں بنوائی تھے اور انشاءاللہ آپ تک پہنچ چکی ہوئی یہ کتاب بہت ضروری کتاب ہے خدا شناسی کے لئے امام شناسی کے لئے روح شناسی کے لئے کس طرح عام انسان کا تصور خدا کا صحیح تصور نہیں ہوتا ہے اس میں پیر کیا فرماتے ہیں شروع میں ایک مثال بیان کرتے ہیں چاہید چاہید یہ کسی حدیث میں چاہید چاہید دو ڈنک ہونا کمال کی علامت میں اس کے لئے تو اسی طرح عوام میں سے جو بھی خدا کا تصور کرتے ہیں وہ خدا کا تصور نہیں ہوتا ایک وحم ہوتا ہے ایک گمان ہوتا ہے اس لئے عوام الناس خدا کے بارے میں جو سوچتے ہیں یہ موہوم ہے وحم ہے حقیقت نہیں ہے وہی بات اگر یہ حقیقت ہوتی جو سمجھتے ہیں لوگ تو عطی اللہ کافی ہوتا لیکن یہ کافی نہیں ہے کسی اور وسیلے کی ضرورت ہے خدا کی معلقت کے لئے اس لئے خدا نے دوسرے سٹیپ میں فرمایا وَعَتِقُ الرَّسُولِ جب رسول کی بات آگئی تو ددام سے بہت سارے لوگ جو خدا کا تصور رکھتے تھے گر گئے حضرت محمد مصطفی صل اللہ اللہ وَعَلِهِ وَعَلِهِ ہوا ایسا شخص جو بازار میں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایسا بھی کوئی رسول ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو خدا کا تصور رکھتے تھے خان حضرت کو پہچان نہ سکے تو رسول کی پہچان یہاں خدا کی پہچان سے زیادہ مشکل اور زیادہ اہم ہے کیونکہ جو رسول کو پہچان تا ہے وہ خدا کا صحیح تصور رکھتا ہے کیونکہ خدا کا تصور صرف پیغمبر سے حاصل ہوتا ہے پیغمبر کے بعد امام سے حاصل ہوتا ہے اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک کوئی محمد رسول اللہ نہ کہے تو اس کا کلمہ کافی نہیں وہ جات ہے محمد رسول اللہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ لا اللہ 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 پیغمبر نے ہم کو سکھا یا ہے یہ شہادت ہم جو دیتے ہیں صرف لا الہ اللہ کہنا کافی نہیں جب تک کوئی محمد رسول اللہ نہ کہے کیونکہ اسلام میں شہادت کی دو قسمیں ہیں کون کون سی دو قسمیں ہے قربان اگر کسی کو معلوم ہو حضرت نصرین کچھ فرمانا چاہتی ہو مرحبا مرحبا ہر چند کی آرڈر آگے پیچھے ہے پھر بھی صحیح فرما یا نہیں تو شہادت کی دو قسمیں ہیں سب سے اہم شہادت جو ہے آنکھ سے دیکھنا آئی ویٹنس کہتے ہیں انگلیش میں جس نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور اگر کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا ہے کسی معتبر شخص سے سنا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے لیکن حرکس و ناکس کے کہنے پر نہیں جو قابل اعتبار ہو جو سچ بولنے والا ہو اس سے سن کر شہادت دی دی جا سکتی اب یہ لا الہ اللہ کس طرح ہے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے ہم کس بنیاد پر لا الہ اللہ کہتے ہیں پیغمبر نے شہادت دی اپنی روحانی آنگ سے خدا کو دیکھ کر پہچان کر حضیر قدس میں تجلیات کو دیکھ کر فنافش اللہ اور بقاب اللہ کے تجربے سے گزر کر انہوں نے شہادت دی ان کی شہادت شہادت عینی ہے عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں ان کی شہادت پیغمبر کی شہادت شہادت عینی اور ہم بچاروں کی شہادت شہادت سمعی سین میم عین اور یہ سم کان کو کہتے ہیں شہادت سمعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی ریلائی ایبل قابل اعتبار شخصیت سے ہم نے سنا کہ اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر اپنے وقت میں الامین تھے السادق تھے سچ بولنے والے تھے اور لوگوں کی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے اور پیغمبر نے جب دعوت دی تو فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے کیا آپ لوگ میری بات کو مانیں گے لوگوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے پیغمبر نے فرمایا تم نے دیکھا تو نہیں دشمن کو کس بنیاد پر تم مانتے ہو انہوں نے اعج کی یا محمد چونکہ تو نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے زندگی میں کسی کی امانت میں پر آج بھی ہم تیری بات ماننے کے لیے خیار ہیں کہ تو ہمیں دھوکہ نہیں دے گا تو پیغمبر ایک ایسی ہستی کا نام ہوتا ہے تو بات معرفت کیا رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو خدا کا تصور رکھتے ہیں جب پیغمبر تک پہنچتے ہیں تو کیا ہے کہ پیغمبر کے پاس دو دعوتیں تھی ایک تنزیلی دعوت تھی ایک تعویلی دعوت پیغمبر کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہوا علی المرتضی کے مرتبے کی بات آئی اس کے بعد شیعہ اسلام میں سب سب لا الہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ ہے اس کے بعد علی ولی اللہ ہے جنرل شیعہ اسلام علی ولی اللہ اور زیادہ مشکل ہو جائے جنہوں نے پیغمبر کو تسلیم کیا تھا ان میں سے کتنے رہ گئے مرتضی کو مان نے والے دیکھا دوسرا مرحلہ آیا چھانکی کا سیلیکشن کا تو مرتضی کے معرفت پیغمبر کی معرفت سب زیادہ مشکل ہو گئے اس سے آپ آگے بڑھیں مرتضی کے اولاد میں سے ہر زمانے میں ایک امام ہوتا رہا اور آج نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ان کو ماننے والے کتنے رہ جاتے ہیں دنیا اسلام میں آٹے میں نمد کے برابر بھی نہیں ایک بلین اور اوپر مسلمان ہیں ان میں سے اسمالی کتنے ہیں لیکن مؤمنات مؤمنین آپ دیکھتے ہیں جب کسی چیز میں عدد نمبر کم ہوتا جاتا ہے تو ان کے اندر کوالیٹیز بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جو نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کو ماننے والے ہوں گے ان کو مرتضالی کے معرفت بھی حاصل ہے پیغمبر کے معرفت بھی حاصل ہے اللہ کے معرفت بھی حاصل ہے لیکن جن لوگوں نے ایک وحمی طور پر اللہ کا کونسپٹ ایکسپٹ قبول کیا تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا بیچاری چونٹی نے کہا تھا کہ اللہ کے دو ڈنگ کھوتے ہیں جیس طرح اس نے غلطی کھائی اسی طرح ہر انسان اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے تو اس کا تصور خدا تک نہیں پہنچتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دین حق میں خدا کی معرفت کس طرح حاصل ہوتی ہے تو خدا کی معرفت میں نے شروع میں دو الفاظ استعمال کی تھے ایک موہوم اور دوسرا مؤین تو خدا کی معرفت مؤین ہوتی ہے جب مؤین ہوتی ہے تو لوگوں کی ان تک رسائی ہوتی اور یہ زمانے کے امام کی صورت میں خدا کی معرفت معین ہوتی ہے کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین سے علیہ صلی اللہ سلام پوچھا گیا کہ خدا کی معرفت کیا ہے امام نے فرمایا معرفت اللہ معرفت امام زمان دیکھ دیجئے یہ بہت ضروری ہے امام کا فرمان معرفت اللہ امام نے فرمایا کہ خدا کی معرفت امام زمان ہی کی معرفت ہے وہ کیوں اس طرح ہے تو معرفت امام زمان کی معرفت اس لیے ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا کی صفات میں عجیب و غریب حکمتیں ہیں ان میں سے ایک خاص آیت جو سورہ حدید میں ہے سورہ حدید سورہ نمبر ستا ون اور آیت نمبر تین لیے بہت ہی ضروری آیت ہے خدا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اول آخر اور باطن میں اسلام میں جو مقاتی بھی فکر کہتے ہیں سکول ساو تھوٹ انگلیش میں کہتے ہیں یعنی الگ الگ سکول سے پھر کہے ہیں گروپ سے ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق اپنے اصول بنائے ہیں یہ تین صفات میں یہ خدا کی تین صفات میں کوئی تفریقہ نہیں الگ الگ آراء یا الگ الگ رائے اپینین ان کی نہیں لیکن ادظاہر میں بہت بڑا فرق ہے پوچھا جائے کہ خدا ظاہر میں کس طرح ہوتا ہے شیعوں کے نزدیک خواہو اسناشری برادری ہو یا اسمالی برادری ہو جو زیادہ روحانیت کی طرف جاتے ہیں ان کے نزدیک از ظاہر کہ امام کی صورت میں خدا ظاہر ہی ہے ہماری اسناشری برادری میں ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں تھے بہت ہشار تھے اس زبانے میں اسفہان صفوی بادشاہوں کا پائی تخت تھا پائی تخت تو سمجھتے ہیں نا کیپٹل جس کو کہتے ہیں جس طرح آج اسلام آباد پاکستان کا پائی تخت تھے تو بہت ہشار تھے لیکن ملو سے ان کی فکر الگ تھلگ تھی تو ملو نے حسبی معمول جو ان کی عادت ہے بادشاہ کے نیچے شکایتیں کر 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 ان کو ایکزائل کرایا گیا نکالا گیا ہے اسفہان سے ان کو اور اس کے بعد وہ کا حق میں رہتے تھے تو کیا لکھتے ہیں امام کے بارے میں بہت عجیب و غریب کہتے ہیں ایک امام جس کو ہم خدا کا حجت کہتے ہیں کہتے ہیں خدا کا حجت کوئی معمولی انسان تو نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو انسان کہیں تو کیسا انسان ہونے چاہیے کہ تو وہ انسان ربانی انسان ربانی وہ ربانی انسان ہے ان کے اندر خدا کی صفات وہ عام انسان نہیں ہے عام انسانوں میں خدا کی صفات نہیں ہوتی ہے چھوٹی موٹی ہے تو وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے ہے تو اس کے اندر بھی خدا نے اپنی صفات رکھی ہے لیکن ابھی تک ہم نے ان کو ڈیولیٹ نہیں کیا ہے پھر کہتے ہیں اگر ہم ان کو خدا کہیں تو وہ بھی ہجاب خدا بھی نہیں وہ خدا ہے لیکن ہجاب کے اندر ہوتا ہے اس لئے ان کو کیا کہنا چاہیے رب انسانی انسان ربانی ایک لحاظ آموس کے لئے ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں جسم کے اندر ہے اور دوسری طرف سے اگر ہم ان کو خدا کہیں تو ہم ان کو بھی ہجاب خدا نہیں کہہ سکتے ہیں خدا تو ہے لیکن جسم کے ہجاب میں ہے جسم کے پردے میں ہے اس لئے ان کو رب انسانی کہنا چاہیے تو اس لئے بات میں معین کی کر رہا تھا کہ آپ از ظاہر میں دیکھیں تو خدا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے تو میں نے گزارش کی کہ اول آخر اور باطن میں اسلامی مقاتی بھی فکر میں کوئی تفریقہ نہیں لیکن از ظاہر شیعہ اسلام کے نزدیک تو امام زمان کی صورت میں ہے خدا کا ظہور امام کی صورت میں ہوتا ہے اور خدا نے یہ صورت اپنی رحمت سے اپنے لئے اختیار کیا ہے تاکہ اس کے بندے اس جسم کی وجہ سے ان تک پہنچ سکے اگر یہ جسم نہ ہوتا تو غریب بندے وہاں تک کس طرح پہنچ سکتے تھے اس لئے اس دن میں نے معرفت امام یا شناخت امام کے بارے میں چند باتیں کی تھی اگر ان کو پھر سے دھرایا جائے تو میرے خیال میں نامناسب نہیں ہوگا تو شناخت امام کے بارے میں کسی کو یاد ہے قربان میں نے کتنے درجوں میں امام کی شناخت کے بارے میں بات کی تھی کون کون سی ہیں قربان جاؤں کتنے اچھے ہیں نا آپ نے اچھے طرح سے یاد کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اور ان چار قسم کی شناختوں میں صرف اس کی رحمت ہی رحمت ہے آپ ہی نے بتایا کہ سب سے بنیادی جو شناخت ہے امام کی وہ امام کی شناختی جسمی امام ہے اگر امام کا جسم نہ خوتا جس طرح اپنے بزرگ ملہ صدرت ہے انہوں نے فرمایا کہ بھی ہجاب اگر خدا ہوتا تو اس بھی ہجاب خدا تک کون پہنچتا لیکن خدا نے اپنے بندوق کی آسانی کے لیے اپنے لیے ایک ہجاب پہنا ہے مقرار کیا ہے اور یہ ہجاب ان کا جسم ہے اس لیے سب سے ابتدائی شناخت امام کی اس کے جسم سے ہونی چاہیے کہ آج یہ دور مولانا علی کا ہے امام حسین کا ہے امام جعفر صادق کا ہے وغیرہ وغیرہ جس طرح ہمارے زمان میں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کا خیر اس دن میں نے ارز کیا تھا کہ ہم امام کے لیے نور کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں وہ حقیقت میں نور ہے لیکن ہماری آسانی کے لیے انہوں نے جسم کا ہجاب اختیار کیا ہے اور اسی ہجاب سے ان کا ظہور ہوتا ہے خدا وندی ظہور ہوتا ہے اس لیے امام کو ہم مظہری خدا بھی کہتے ہیں مظہری خدا یعنی وہ ذات جہاں سے خدا وندی صفات کا ظہور ہوتا ہے تو سیدنا تو اسی فرماتے ہیں ہر چند کی امام کی یہ شناک کوئی بڑی شناک نہیں جسم رکھنے میں حیوانات بھی شامل ہیں لیکن اس کے باوجود یہ شناک سب سے بنیادی شناک یہ شناک کا پہلا زینہ ہے اس ذینے تک کوئی نہ پہنچے تو آگے کے ذینوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے اس لئے شناک یہاں سے شروع ہونی چاہیے وہ این شناک ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شناک اسم امام اسم کی کیوں ضرورت ہے ہر شخص کو اس کے اسم سے پہچانا جاتا ہے اور یہ اسم بھی انسان کی خصوصیت ہے ہیوانوں کے نام بھی کبھی رکھے جاتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ واقعا ہیوان خود کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرا نام ہے یا ایک عادت دالی جاتی ہے اس کے اندر اگر چند پالتو جانوروں کا نام رکھا بھی جائے اتنے سارے جنگلی جانور ہیں ان کا تو کوئی نام نہیں ہوتا نام انسان کا انسان کی ایک خاصیت انسان کی ایک صفح اور جس طرح ہر انسان جو ہے اس کے نام سے اس کی شناکت ہوتی ہے جو دنیا میں حادی پر حق ہے جو امام ہے جو خداوندی نور ہے وہ بھی ہر زمانے میں اپنے اپنے جامعوں کے لحاظ ہے ہر جامعے کے ایک نام ہوتا ہے اور اس نام کے ذریعے سے ہم عبادت بندگی کرتے ہیں اس طرح یا علی یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یہ تصویح جو ہے اسی مقدس نام سے ہم یہ تصویح پڑھتے ہیں نچا تو فرماتے ہیں کہ یہ دوسری شناکت جسم سے آگے بڑھ کر ہم امام کو اس کے نام کے ذریعے سے پہچانتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں شناکت امامت امام یہ کافی ایڈوانس شناکت ہے جب ہم امام کو امام کے حیثیت میں مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے امام باقی تمام انسانوں سے ممتاز اور مشخص ہو جاتا ہے امام دسٹنگوشڈ ہو جاتا ہے باقی انسانوں سے کیونکہ باقی سب انسان ناقص ہے لیکن امام کامل ہے اور اماموں کی صفت میں یہ فرمایا گیا ہے کامل 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 فی ذات ہی و مکمل لغیر ہی امام اپنی ذات میں تو کامل ہے لیکن اتنا کامل 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 بنانے والا لیکن ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی کامل بناتا ہے یعنی جو مؤمنین مؤمنات امام کی ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو بالآخر ان کے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں گی جو امام کے اندر ہے یعنی امام اپنی تعلیم سے ان کو بھی کامل بناتا ہے کامل فی ذات ہی و مکمل لغیر ہی وہ اپنی ذات میں کامل ہے اور دوسروں کو بھی کامل بناتا ہے اب آگے برتا سیدنا نصیر الدین تو سی فرماتے ہیں کہ امام کی آخری پہچان آخری معرفت اس سے بھی آگے ہے انتہائی درجے کی معرفت اور وہ معرفت ہے شناخت الوحیت امام امام کی خداوندی کیا ہے اس کی پہچان فرماتے ہیں ان فقط بچند زواد مقدس مقصوص امام کے اندر خداوندی کو پہچان نہ یہ فقط چند خاص مقدس لوگوں کے لیے یہ معرفت نصیب ہوتی ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے الحمدل اللہ آج خانہ حکمت میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس انتہائی درجے کی تعلیم ہے کہ امام کو ہم ہجاب کی صورت میں نہیں پہچانتے ہیں ہجاب اپنے جگہ پر ہے بلکہ علم اور معرفت کے ذریعے سے اس کر جو ان کی اصل نورانیت ہے اس میں امام کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے یہاں علی اللہ کا تصور ہے صحیح اللہ کا تصور ہے ایسا نہیں کہ ہم ہجاب کو نہیں مانتے ہجاب ہے لیکن علمی ہجابات کو اٹھانا مومن کا کام ہے سالکوں کا کام ہے عارفوں کا کام ہے تب ہی کہیں جا کر تم عارفت مکمل ہو جاتی ہے امام محمد الباقر نے کیا فرمایا جو کچھ قرآن میں حدیث میں خدا کے بارے میں فرمایا جی آکھے وہ ہمارے بارے میں ہے ہر ہر چند اسمالی دعوت میں بھی مراتب ہیں درجات ہیں امام کی الگ الگ لیول کی دعوت ہوتی ہے جنرل جماعت کے امام کی یہ ہدایت ہے کہ امام کو خدا کا مظہر تسلیم کیا جائے لیکن جن نیجبختوں کو باطنی معرفت عطا کی گئی ہے جو استاد عظیم اس زمانے میں دنیا میں آیا ہے خضرت خائم القیامت کے زمانے میں ان کو جو معرفت حاصل ہوئی ہے انہوں خضیرہ قدس میں جن موجزات کو دیکھا ہے ان کے نتیجے میں جو تعلیم دے رہا ہے وہ خاص الخاص تعلیم ہے اور خاص الخاص تعلیم میں یہ علی اللہ اور صحیح اللہ کی معرفت ہے امام کے ہجابات ہیں اس میں کیا شک ہے لیکن ہجابات کو ہٹا کر حقیقت کی پہچان کرنا یہ انسانوں کی بہت بڑی نیک وقتی ہے تو اس لیے تو خدا کی جو عبادت کا خاص مقصد ہے اس کے اندر دو پہلو کا میں نے ذکر کیا ایک پہلو علمی عبادت کا ہے اور دوسرا پہلو عملی عبادت کا ہے ہم نے اس علمی عبادت کو سمجھا کہ علمی عبادت خزانہ مل رہا ہے جب یہ خزانہ معلوم ہوا جب حادی برحق کی شنا خداوندی نور کے حیثیت میں حاصل ہو جائے تو اس کے بعد عمل کا تعلق ان کے عمر اور فرمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا وہ دین میں جو کچھ فرما دیں مثلا آج ہمارے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شریعت کے لیول کی نہیں ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو اشتباہ ہوا شک ہوا کہ شاید ہم شریعت کی فیروی میں کمزور ہیں ایسی بات نہیں ہے تو مولانا مرتضی علی کے زمانے سے لے کر مولانا حسن اللہ ذکر السلام کے زمانے تر ہم نے بھی ظاہری شریعت پر عمل کیا ہے ارکان اسلام جتنے ہیں ہم نے بھی ان کے ظاہری پہلو پر بھی عمل کیا ہے لیکن ہمارے اماموں نے تعلیم دی آگے بڑھایا تعویلات سے نوازا روحانیت کی طرف آگے بڑھایا اور فرمایا ابھی ظاہر سے باطن کی طرف جانے کیا وقت آگیا ہے ظاہر کا کورس آپ لوگوں نے مکمل کیا ہے ابھی باطن کا کورس آپ کو کرنا ہے تو چنانچہ قرآن کریم میں صلاح کی دو قسم ہیں جس ایک مثال ایک صلاح موقعت ہے جس کے بارے میں سیدنا نصیر الدین تو اسی کہتے ہیں شریعت کے زمانے میں جو صلاح موقعت ہے اس میں عبادت اور بندگی وقت میں محدود ہے وقت نے بندگی کو گیر لیا اس لیے صبح دو پہن نماز دیگر شام خفتن یعنی ہمیشہ بندگی نہیں ہے وقت کو ڈیوائیڈ کر کے درمیان میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بندگی مقرر کی گی فرماتے ہیں کہ حقیقت اور قیامت کا وقت آتا ہے تو اس نے وقت بندگی کے اندر محدود ہے یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں مومن بندگی نہیں کرتا ہے اس کے لئے امام نے فرمایا مومن ربایت کی دائم ذکر باشد حقیقت میں جو مومن ہے اس کی دعا اس کی بندگی اس کی صلاح کسی خاص وقت میں نہیں بلکہ چوبیس گھنٹیں اس کی مومن ربایت مومن کو چاہیے کہ وہ دائم ذکر ہو جائے اسی طرح حج ہے صلاح ہے ساؤن ہے دوسرے تمام ارکان ہے تو ہمارے اماموں نے وقت کے ساتھ ظاہر سے باطن کی تعلیم دی مثلا آج ربزان کا مہینہ ہے ربزان کا مہینہ شریعت کے زمانے میں صحیح ہے ہم نے بھی اس پر عمل کیا لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل روزے کے اماموں نے تعلیم دی کہ مومن کی آنکھ اس کا کان اس کی زبان اس کا خات اتنا بھی کافل نہیں ہے بلکہ ان کے جو خیالات ہیں مومن مومنات کے جو خیالات ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے کسی کی طرف بد نظر نہیں کسی کی غیبت نہیں کرنا کسی پر ہاتھ ناجائز ہاتھ نہ اٹھانا کسی حرام چیز کی طرف نہیں چلنا وغیرہ 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 ہم دائمون کچھ مومنین و مومنات ایسے ہیں کہ وہ اپنے صلاح ہر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جاری وہ ساری رکھتے تو میں نے جو گزارش کی تھی کہ پھر ناصر خسراؤ نے انسان کی مثال ایک مسافر سے دی ہے جو عالم بالاس ہے اس عالم پائین اس جسمانی دنیا میں آیا ہے اور یہاں سے واپسی سفر کے لیے اس کو عبادت کی ضرورت ہے البت یہ عبادت جو ہے وہ صرف نہ علم کی ہے نہ عمل کی ہے بلکہ یہ عبادت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے ایک عبادت علمی ہے اور دوسری عبادت عملی ہے عبادت علمی کا خاص تعلق خدا کی شناق ہے اور خدا کی معین شناق امام زمان کی صورت میں ہے اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے چونکہ دنیا میں خمیشہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس تبدیلی کی صورت میں کس طرح عمل کرنا چاہیے یہ اتنا کافی نہیں ہے چودہ سو سال پیغمبر نے کیا فرمایا تھا یا مولانا مرتضی علی نے کیا فرمایا تھا ان کی ہدایت اس زمانے کے موافق تھی لیکن وقت کے ساتھ زمانہ بدلتا ہے ان کے زمانے میں ریل گالی نہیں تھی ان کے زمانے میں سپیس شپ نہیں تھی ان کے زمانے میں خوائی جہاز اور دوسری یہ چیزیں نہیں تھی اس طرح عمل کرنا ہے اس سے تمہاری روحانی ترقی ہوگی تم کو عبد نجاب بھی لگی اور اس سے آپ کا روحانی سفر جو ہے بالکل مکمل ہوگا اور آپ سلامتی اور شادمانی کے ساتھ روحانی عالم پہنچائیں گے یہ بتانا جو ہے وہ حاضر جامعہ کا کام ہے اس لیے صحیح عبادت عملی وہ ہوگی جو زمانے کے امام کے فرامین کے مطابق عمل کرے جو ان دونوں پر ہم پابند رہے گا اس کا روحانی سفر بلکل کامیاب ہو جاتا مولا خداون ہم سب کو ایسی حمد دے پیاری دے اس پاک علم کو حاصل کرے بھی جس سے خداون دی شناق امام حی حاضر کی صورت میں سب کو نصیب ہو اور ہر ایک کو اس کے مقدس فرامین پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا جو روحانی سفر ہے وہ بلکل سلامتی کے ساتھ مکمل ہو جائے آمین یارب العالمین حیرمانی یاری مندل جو باتیں میں نکانے کی کوشش کی ہے اس میں کوئی سوال کا خدا کسی کا ہو آج کی گفتو بسر میں کوئی سوال دے کسی کا سوال دے موک کے قربان اس صورت میں ابھی مولا کا نام لے کر سائنٹیفی کی آلی مدد کے ساتھ خوئی مارچ موسیقی موسیقی